دوستو ماجد گرویا یوٹیوب چینل میں خوش حمدید دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹا ریکاور کرنا سکھائیں گے تو چاہے آپ کا ڈیٹا ہارڈ اس کے اندر ہو یا ایس ایس ڈی کے اندر ہو یا یو ایس بی فلیش ڈرائب کے اندر ہو یا وہ میمری کارڈ کے اندر ہو جس کو ہم ایس ڈی کارڈ بولتے ہیں ان تمام ڈیوائسز سے ہم ڈیٹا ریکاور کرنا سکھیں گے چاہے ان میں سے کوئی بھی ڈیوائس ہو تو دوستو ہمارا ڈیٹا جو ہے چاہے پکچرز ہوں چاہے ویڈیوز ہوں چاہے ڈاکومنٹ فائلز ہوں اب پکچرز کے اندر بہت سارے فارمیٹ ہو سکتے ہیں ویڈیو کے اندر بھی بہت سارے فارمیٹ ہو سکتے ہیں ڈاکومنٹ کے اندر بھی ایک ویرائیٹی ہے ورڈ کے پی ڈی ایف بہت سارے ہو سکتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو ریکاور کرنے جا رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو جو سوفٹر بتاؤں گا وہ ایک ہزار سے بھی اوپر فارمیٹ کو سپورٹ کرتا ہے دوستو جو ہمارا ڈیٹا ضائع ہوتا ہے اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے ایکسیڈنٹلی ڈلیٹ ہو گیا ہو یا ہم سے فارمیٹ ہو گیا ہو یا وائرس کی وجہ سے کرپٹ ہو گیا ہو یا ویسے ہی کرپٹ ہو گیا ہو تو ان تمام صورتحال میں آپ نے پریشان ذرہ بھی نہیں ہونا اکثر اوقات آپ کا سارے کا سارا ڈیٹا آپ کو واپس مل جاتا ہے دوستو ڈیٹا ریکاور کرنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے جو بھی آپ کی سٹوری ڈوائس ہے آپ اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کیجئے یہاں ہمارے پاس یہ یو ایس بی ہے اس کے اندر ہماری پرانی یادیں ہیں یہ کرپٹ ہو چکی ہے اس کا فارمیٹ خراب ہو چکا ہے ہم اس کو کمپیوٹر کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے ڈیٹا ریکاوری سوفٹوئر مارکیٹ کے اندر ڈیٹا ریکاوری سوفٹوئر تو بہت سارے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کا جس سے طرف کراؤں گا بہت ہی اچھے فیچر ہیں اس کے کچھ ایسے فیچرز ہیں جو اس کو دوسرے سوفٹوئر کے اوپر ممتاز کرتا ہے ہم یہاں پر ٹین اور شیئر فور ڈی ڈی آئی جی سوفٹوئر استعمال کریں گے اس کے اندر کچھ پیارے پیارے فیچر ہیں میں آپ کو آگے چل کر وہ دکھاؤں گا بھی کون سے فانکشن ہے جو اس کو باقی سب سے ممتاز کرتے ہیں دوستو دیکھیں یہاں پر میں نے اپنے کمپیوٹر کے اندر ٹین اور شیئر فور ڈی ڈی آئی جی کو انسٹال کیا ہوا ہے اب ہم اس کو کھولتے ہیں ہمارا سوفٹوئر کھل گیا یہ اس کا مین انٹرفیس ہے دوستو یہ ہماری USB فلیش ٹرائیو ہے اس کی پروپیٹیز کے اندر جائیے تو دیکھیں یہاں پر تمام صفر صفر ہے مطلب کی مکمل طور پر کرپٹ ہے تو اب سب سے پہلے تو ہم اس کو فارمٹ کرنا ہوگا کیونکہ فارمٹ کیے بغیر ہم اس کو کھول بھی نہیں سکتے تو ہمیں یہ بھی نہیں بتا کہ اس کا پہلے کرپٹ ہونے سے پہلے اس کا فارمٹ کون سا تھا فیٹی تھرٹی ٹو تھا انٹی ایفیس تھا چلے کوئی بھی ہو ہم رائٹ کلی کر کے فارمٹ میں جاتے ہیں اور ہم وقتی طور پر اس کو انٹی ایفیس ہی کر دیتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں اور دوسرا میں آپ کو دوستو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو فارمٹ نہ بھی کریں پھر بھی ڈیٹا ریکاور ہو جائے گا فارمٹ کر لیں پھر بھی ریکاور ہو جائے گا تیسری بات میں آپ کو دوستو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ quick format آپ نے کرنا ہے normal format آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا اگر normal format آپ نے کر دیا کوئی بھی device ہو تو اس کے بعد اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا یہ لچنا ہمارا فارمٹ مکمل ہو گیا اب ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں تو دیکھیں تو اس کے در اب کچھ بھی نہیں ہے بلکل خالی ہے دوستو آپ ٹینور شیئر فور ڈی ڈی آئی جی کے انٹرفیس پر جائیں تو یہاں پر تمام ڈیوائسز شو ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہ اوپر ہماری یو ایس بی فلیش ڈرائیو ہے اس کو سیلیکٹ کیجئے اور جسٹ ریکور پر آپ نے کلک کر دینا تو اب ہمارا ڈیٹا ریکور ہونا شروع ہو گیا ہے اب بہت زیادہ اس میں ٹائم لگے گا جتنی بڑی سٹوریج ہوگی اتنا ہی زیادہ ٹائم لگے گا ہمیں یہاں پر انتظار کرنا ہوگا تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا نورمل سکین سے فائلز نہیں ملیں تو ٹرائی ڈیپ سکین آپ ڈیپ سکین کی ٹرائی کریں تو میں انٹرسٹورڈ پر کلک کر دوں تو یہاں پر دیکھیں ایک آپشن ہے ڈیپ سکین میں اس پر کلک کرتا ہوں اب یہ ڈیپ سکین جو ہے شروع ہو گیا ڈیپ سکین جو ہے بہت زبردست چیز ہے اس کا سب سے زیادہ جس چیز میں میں متاثر ہوں وہ فیچر یہی ہے کہ ڈیپ سکین ڈیپ سکین کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ فائلز کتنی پرانی پرانی ڈھونڈ کر لے آتا ہے جس سے ہمارا دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے دوستو اب ہمارا ڈیپ سکین شروع ہو گیا اس میں بھی کچھ وقت لگے گا چلیں جب تک ہو رہا ہے ڈیپ سکین میں آپ کو کچھ باتیں بتانی چاہوں گا کہ جب بھی آپ کا ڈیٹا جو ہے کسی بھی ڈیوائس سے زائے ہو جائے نا اس کے بعد فوراں آپ اس کو سسٹم سے علیدہ کیجئے اس کے اوپر کوئی اور ڈیٹا رائٹ نہیں کرنا اگر اور ڈیٹا رائٹ ہوتا رہا تو پہلے کے ریکاوری کے چانس اتنے ہی کام ہو جائیں گے ناظرین آپ اس کا ڈیپ سکین بھی مکمل ہو چکا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیونٹی فور فائلز نے جو ہے ڈسکور کر لیا اب مزہ آئے گا انشاءاللہ فائلز دیکھنے میں انڈرسٹورڈ پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کلک کرنے کے بعد ان سب فائلز کو پہلے تو ہم ذرا سیو کرتے ہیں نہ علاہدہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں سے نکلتا ہے لیکیشن ہم کونسی سیلیکٹ کرتے ہیں ہم ڈی کے اندر کر لیتے ہیں ڈی کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ریکاور پر کلک کرتے ہیں تاکہ یہاں پر ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے سیو ہو جائے دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس ڈرائیب سے آپ نے ڈیٹا ریکاور کیا ہے اس کے اوپر سیو نہیں کرنا آپ اس کو پہلے کسی دوسری ڈرائیب کے اوپر سیو کیجئے اور وہاں پر دیکھئے کہ کیا آپ کو آپ کی مطلوبہ فائلز ملتی ہیں یا نہیں اب ڈیٹا سیو ہو جانے لگا ہے ہم ویو ریکاورڈ پر کلک کرتے ہیں تو دوستو یہ جی فولڈر اس نے ہمارے سامنے کیا ہے ہم اس کو کھولتے ہیں را فائلز اور ٹیگ فائلز دو آپشنز اس نے ہمارے سامنے دی ہیں دو فولڈر بنائے ہیں را فائلز کے اندر جائیں تو یہاں پر مختلف فائلز جو ہیں وہ اپنی فارمیٹ کے حساب سے جیسے ایم پی فور آئیکن جے پی جی مطلب کہ یہاں پر جتنی بھی فائلز اس نے ارینج کی ہیں ان کے فارمیٹ کے حساب سے کی ہیں اگر ہم ایم پی فور کے اندر جا کر ان ویڈیوز کو پلے کر کے دیکھیں کہ کیا ہوتی بھی ہیں نہیں کیونکہ اکثر ویڈیوز جو ہیں پلے نہیں ہوتی ہیں ارکاور ہو جاتی ہیں پلے نہیں ہوتی یہ تو پلے ہو رہی ہے زبردست تصویروں کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ تصویروں اوپن بھی ہوتی ہیں بلکل ہو رہی ہیں اوپن پیچھے جائیے اب ٹیگ فائلز کے اندر جاتے ہیں تو شوٹنگ اکویپمنٹس ناظرین یہ مجھے بہت بیارا آپشن اس کا لگا یہ جو اس کا آپشن ہے یہاں پر دیکھئے ہواوی نوکیا سامسنگ سونی ارکسن یعنی کہ جس ڈیوائس سے تصویر کھینچے گی اس ڈیوائس کا نام بھی ساتھ بتا رہا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ اجنسیز ہیں اگر ان کو چاہیے ہو کہ کوئی انکوئری کرنی ہو کہ کونسی ڈیوائس سے کھینچا گیا تو انہیں آسانی سے پتا چل جائے گا یہاں پر دیکھئے یہ سونی ارکسن سے کھینچے گی تصویر ہیں اگر ان تصویر کے اندر جائیں یہاں پر دیکھیں تو واقعی پتا چل رہا ہے کہ سونی ارکسن کو ختم ہوئے بھی بیچ سال ہو گئے تو یہ دیکھیں اس دور کے کمپیوٹرز ہیں تو اس کا یہ جو فیچر ہے کہ تصویریں ریکاور کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کونسی ڈیوائس سے یہ کھینچی گئی ہیں تو یہ ہواوی مبیل سے کھینچی گئی ہیں اس فیچر نے بھی مجھے بہت متاثر کیا تو مجھے حیران کن حد تک اپنی تمام کی تمام تصویریں مل چکے ہیں جو کہ مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ پتہ نہیں کہ ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی تو دوستو یہ تھا ٹین آور شیئر فور ڈی ڈی آئی جی ڈیٹا ریکاوری سوفٹوئر کا آپ کو طرف امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا دوستو یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے ڈسکرپشن کے در میں نے لنک بھی دیا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤنلوڈ کر کے ٹرائی کیجئے یا آپ اگر چاہیں تو اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے پرچیز کرنا ہوتا ہے ڈسکرپشن کے اندر میں نے ایک کوپن دیا ہوا ہے اس کو ضرور یوز کیجئے گا اس سے آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا تو دوستو انڈ پر آپ سجسٹ ویڈیو کو لائک کرنے کی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک دے دیں بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ